اسلام علیکم سورینٹس آج ہم لائیں آپ کے لیے انٹرسنگ ایکسپیریمنٹس نائنٹھ کلاس کے ساتھ میں مجود ہوں کیڈیڈ کالیج بسور سے ہم تین ایکسپیریمنٹس کریں گے دو کا تعلق انرشیا کے ساتھ ہے جو ہم نے چیپٹر نمبر تھری میں پڑا اور ایک ایکسپیریمنٹ ہم کریں گے کہ اس طرح سے بیلون کو ہم فوٹبال بنا سکتے تو آئیے بڑھتے ہیں ایکسپیریمنٹ کی طرف سب سے پہلے ہم کرتے ہیں انرشیا کے ایکسپیریمنٹ جس میں ہمیں ایک خالی گلاج چاہیے اس کے علاوہ ایک ہارڈ چارٹ کا پیس چاہیے ہارڈ چارٹ جو نارملی آپ کو بک شاپ سے مل جائے گا اس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور ایک کوئن چاہیے پانچ روپے کا دس روپے کا کوئن جو ہے وہ یوز کریں آپ اس کو رکھیں اس کے اوپر اب ہمیں کیا کرنا ہے اس ہارڈ چارٹ کو فلپ کریں گے انگلی کے ساتھ فلپ کریں گے تو یہ ہارڈ چارٹ تو موگ کرے گا لیکن یہ کوئن اس کے ساتھ موگ نہیں کرے گا اور کیا کرے گا اسی گلاس کے اندر گر جائے گا وجہ اس کے پیچھے کیا ہوگی اس کا انرشیا ہے تو آئیے کرتے ہیں یہ دیکھئے کوئن اپنی جگہ پہ رہا اور ہارڈ چارٹ اپنی جگہ سے موگ کر گیا یہ تھا ہمارا پہلا ایکسپیریمنٹ انرشیا کا اس کے بعد بڑھتے ہیں جی دوسرے ایکسپیریمنٹ کی طرف جس میں ہمیں ہارڈ چارٹ کا ایک چھوٹا سا پیس چاہیے اب کیا کریں گے ہم اس پہ کوئنز کا یہ کوئنز ہیں ان کا سٹیک ایک بیلڈنگ سی کھڑی کریں گے اور اس طرح سے اس کو اپر اکھیں گے اس کے بعد ہم فوراں سے اس کے نیچے سے ہارڈ چارٹ کو فلپ کر لیں گے کھینچ لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بیلڈنگ نہیں گرے گے اس کا نہ گرنا یہ بیلڈنگ بلکل اسی طرح سے ہے دو بیسنس سے سے نکل گئے لیکن یہ بیلڈنگ کا نہ گرنا ان کوئنز کا نہ گرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان سکھوں کے پاس کیا تھا انرشیا زیادہ تھا جس کی وجہ سے یہ فلپ کر کے گھرے نہیں ہیں بکھرے نہیں ہیں بلکہ اپنی جگہ پہ موجود رہے ہیں انرشیا زیادہ ہو تو فورس ان پہ اپنا اثر نہیں نکا سکتی یہ تھا دوسر ایکسپیریمنٹ بڑھتے ہیں جی تیسے ایکسپیریمنٹ کی طرف جس میں ہم کیا کریں گے ایک بیلون لیں گے اور یہ بیلون کو بھریں گے بیلون کو ہوا سے بھرئے جی فل بھریں سے سر مجھے دے دیں اس طرح ہنسے سے ہم اس کے بعد ہم اسے بنانے جا رہے ہیں کہ ہارڈ بول کی طرح جسے آپ والی بول کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ دیکھئے نارملی یہ ہٹ کریں تو دیوار سے ہٹ کریں تو ادھر ادھر جاتا محسوس ہوگا ایک ٹیپ لیجئے جو نارملی آپ کو مل جائے گی ٹیپ ہے جو یوز کرتے ہیں سافٹ بال کے اوپر جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہوئے دیکھئے گا جیسے ہم کھیلنے کے لئے آپ آپ کے پاس والی بول نہیں ہے تو آپ بلون بھر کے سمپل سا دو روپے کا پانچھ روپے کا بلون لے کے اس کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں ایساں سا طریقہ ہے ٹیپ بھی بہت آسانی گھر سے مل جاتی ہے تک سکتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ بال آپ جس طرح سے مرضی موو کروائیں فوٹ بال کی طرح بیس بال کی طرح یوز کر سکتے ہیں تو یہ بیلون کی بجائے جس طرح سے وہ رینڈم لی موو کرتا تھا اس طرح سے موو نہیں کرے گا بلکہ ایک بال کی طرح ایک رول پلے کرے گا تو یہ ہے جی آج کے ایکسپیریمنٹس آپ دو بچوں کا بہت شکریہ اس میں شرکت کرنے کا آج کے لیے اتنا ہی تینکیو